موسیقی کونسا روگ کونسے کٹان کو لے کر گھوم رہا ہے اسی لیے سب سے سیف طریقہ ہے جو ہمارے ہندوستان نے سکھایا ہے کہ آپ دور سے ان کو نمشکار کر لو اور نمستے کرنے میں جتنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نمستے میں آپ کا عادر کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاشچا کے دیش ویدیشی لوگوں کو یہ پتہ لگے گا کہ ہمارے ہندوستان میں کتنا اچھا کسٹر ہے ایک اور انڈسٹری کے بارے میں میں ٹپنگ کرنا چاہوں گا ہماری انڈسٹری میں جیسے میں چالیس سال سے رہا ہوں کھوما ہوں دیکھتا ہوں کہ جب کبھی بھی کوئی دو ایکٹر بہت ٹائم کے بعد ملتے ہیں ایک دوسرے سے تو گلے ملتے ہیں جسے لوگ چھپی کہتے ہیں ارے کیسا ہے تو اور وہ آپ کے اچھی چیز ہے وہ ایک دوسرے سے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھے کتنی خوشی ہوئی تم سے مل کر اتنے دنوں کے بعد میں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی آوشتہ نہیں ہے اور یہ کورونا شاید یہ بات لوگوں میں ڈالے ہی سامنے آنے کے بعد میں ضروری نہیں ہے کہ اپنا پیار جتانے کے لیے اپنا چوش دکھانے کے لیے آپ کو جھپی لینے پڑے گی جادو کی جھپی جیسے آپ کو پہتے ہیں بار بار آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو جو جوان لوگوں کی ایمینیٹی سسٹم شاید سٹرانگ ہوتی ہے آپ کو کچھ ہوا تو شاید آپ ٹھیک بھی ہو جائیں گے لیکن اگر آپ نے سنکرمن اپنا پاس آؤں کر دیا اپنے میمبر کے کسی گھر کے کسی بزرگ میمبر پر تو اس کی ایمینیٹی سسٹم ویک ہوتی ہے ان کی فکر کیجئے آپ سماج کی فکر کیجئے آپ دیش کی فکر کیجئے آج ہم کورونا کے سیکنڈ فیز میں گھس چکے ہیں وہ سکتا ہے دھیرے سے تھرڈ فیز آ جائے جس کو ہم کمیونٹی سنکرمن کہتے ہیں جس میں ایک ساتھ میں پوری کمیونٹی میں پھیل جاتا ہے تو میری یہ اپیل ہے پھر سے کہوں گا چاہ موکیش خنہ مان کے سمجھیں میری بات کو یا شکتیمان مان کے سمجھیں میری بات کو تب تک جب تک آپ کو نہ کہا جائے اپنے اپنے گھروں میں رہیے بہت سارے کام آپ گھر میں رہ کر بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے گھر کے میمبروں کو ہیلپ کیجئے دادہ دادیوں کو ہیلپ کیجئے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے پروجیکس دیکھئے کتابیں پڑھئے ایکسرسائز کیجئے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو باہر جا کر گھومنا ہے پارٹیوں میں جانا ہے باہر کا کام کم کیجئے کیونکہ یہ اس وقت کی مانگ ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہیں جب تک نیکسٹ انسٹرکشن نہیں آتا سرکار کی طرف سے سواست منترالے کی طرف سے تب تک میری گزارش ہے سبھی بھارت واسیوں کو ایون شکتیمان کے دوستوں کو شکتیمان کے فینس کو کہ زیادہ آپ جوش مت بتائیں باہر مت نکلئے کیونکہ باہر نکلنا کورونا کو امنترت کرنا ہے کورونا آپ کے گھر میں نہیں گز سکتا لیکن اگر آپ باہر جائیں کسی ایک بیقتی کو ملیں جس میں سنکرمن آلیڈی آ چکا ہے اس کے کلوز میں آوگے آپ بسوں میں جاؤگے آپ کے چیہ مکیش خنمان مان کے سمجھیں میری بات کو یا شکتیمان مان کے سمجھیں میری بات کو تک تک جب تک آپ کو نہ کہا جائے اپنے اپنے گھروں میں رہیے بہت سارے کام آپ گھر میں رہ کر بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے گھر کے میمبروں کو ہیلپ کیجئے دادا دادیوں کو ہیلپ کیجئے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے پروجیکس دیکھئے کتابیں پڑھئے ایکسرسائز کیجئے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو باہر جا کر گھومنا ہے پارٹیوں میں جانا ہے باہر کا کام کم کیجئے کیونکہ یہ اس وقت کی مانگ ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہیں جب تک نیکسٹ انسٹرکشن نہیں آتا سرکار کی طرف سے سواست منتر منترالے کی طرف سے تب تک میری گزارش ہے سبھی بھارت واسیوں کو ایون شکتیمان کے دوستوں کو شکتیمان کے فینس کو کہ زیادہ آپ جوش مت بتائیں باہر مت نکلئے کیونکہ باہر نکلنا کورونا کو امنترت کرنا ہے کورونا آپ کے گھر میں نہیں گز سکتا لیکن اگر آپ باہر جائیں کسی ایک بیاکتی کو ملیں جس میں سنکرمن آلیڈی آ چکا ہے اس کے کلوز میں آوگے آپ بسوں میں جاؤگے آپ کے اندر گسا آپ اپنے اندر سے گھر والوں کو دے سکتے ہیں دوستوں کو دے سکتے ہیں اپنے پریبار جنوں کو دے سکتے ہیں تو پلیس سمجھئے سمجھے کی مانگ ہے دیش کی مانگ ہے اگر آپ دیش پھتھ ہیں تو اس اس اپیل کو مانیے اور اپنے اپنے گھروں میں تک تک رہیے جب تک یہ سنکرمن دب نہیں چاہتا پلیس I think you must understand this and obey the order of our swastha mantra کہ ہم کو نہیں جانا ہے اپنے گھروں میں ہی رہنا ہے I think you will do it